بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں ہوں ملکبت الرحمن ناظرین سیالکورٹ سے ایک اہم ترین خبر آ رہی ہے اور کل رات جو ہے وہ رات گئی خبر آئی کہ پاکستان اور بارت کے درمیان جو وہاں پر چاروہ سیکٹر ہے زفروال سیکٹر جسے کہا جاتا ہے وہاں پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی ہے اور یہ فائرنگ جو ہے وہ دونوں جانب سے کی جاری تھی اب تک جو پاکستان کی میڈیا کی اطلاعات ہیں یا ریپورٹ سامنے آ رہی ہے ان کے مطابق دونوں جانب کیجویلٹیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری طرف سے اب تک کوئی کیجویلٹیز نہیں ہے لیکن بارڈر کے بلکل پاس جو دہات ہیں یا روڈ ہیں وہاں پر جو لوگ سفر کر رہے تھے ان کو روک دیا گیا کہ آپ اس راستی کے اوپر سفر نہ کریں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بہت ساری کیویلٹیز ہو سکتی ہیں وہاں پر بچے بوڑے جوان خواتین ہر طرح کے لوگ موجود ہیں یہ مقبوضہ جمعو کشمیر سے ملہقہ 105 کلومیٹر لمبی سیالکورٹ ورکنگ باؤنڈری لائن کے چاروہ سیکٹر پر یہ سارا کچھ ہوا ہے جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے دونوں جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کا جواب دیا ہے اب یہ بات نہیں پتہ چل سکتی کہ کس جانب سے پہلے فائرنگ کی گئی یعنی پاکستان نے پہلے کی یا بھارت نے ظاہر ہے اگر پاکستان کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں گے تو یہی بتایا جائے گا کہ پہلے انڈین سائٹ سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی تھی اور اس کے بعد اس کا ہم نے موتوڑ جواب دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ فوٹیجی چل رہی ہیں تصویر چل رہی ہیں جن میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک انڈین سولجر ہے جو کہ زخمی ہے اور اس کو طبعی امداد دی جاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج صبح جیسے ہی جو سوشل میڈیا جب آپ یوز کریں گے تو ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ سیالکوٹ ہے اور سیالکوٹ کے ساتھ جو ورکنگ باؤنڈری ہے کل رات دس گیارہ بجے سے جو ہے وہ یہ خبریں ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور آج صبح جو ہے وہ جب لوگ دیکھیں گے تو واقعی میں وہاں پر یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دوبارہ سے آمنے سامنے ہیں یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ پچھلے چار سال تقریباً آمن رہا اور بہت کم ایسے واقعات ہوئے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ یہ بات رہتی تھی جب بھی اب ٹیلویجن آن کرتے تھے تو آپ کو میڈیا بتاتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ورکنگ لائن ہے یعنی جو لو سی ہے وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور اس کے بعد بڑا ہی سکون رہا باؤنڈری کیو پر لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کیسی ٹائمنگ ہے کہ جیسے ہی نواز شریف کو اس ملک میں واپس لائے گیا ہے تو اس کے فوراں بعد یہ جو ہے دوبارہ سے لو سی کیو پر یہ حالات ہو چکے ہیں تو ہم یہ بات پہلے بھی کہتے آئے ہیں اور قومی ادارے بھی جانتے ہیں ظاہر ہے وہ اس وقت اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے لیکن ان کو پتا ہے کہ جو نواز شریف ہے یا اس طریقے کے جو دیگر کرمینلز ہیں یہ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستانی بگت رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ شخص آیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے انڈیا نے پاکستان کے اوپر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا 2019 میں فروری کے مہینے میں جو ہوا تھا بالاکورٹ سیکٹر میں وہاں پر جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جو ہے وہ مقابلہ ہوا تھا جس میں پاکستانی فیضائیہ نے بڑا ہی موتوڑ جواب دیا تھا تو اس کے بعد سے لے کر بھارت جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا تھا اور انہوں نے لسی کے اوپر جاریت بند کر دی تھی لیکن پھر سے یہ جاریت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے اور جو فٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی خوفناک ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ہیوی وہاں پر شیلنگ کی گئی ہے کتنا وہاں پر گولہ برود استعمال کیا گیا ہے اور میں کم سے کم شوق تھا یہ سارے کچھ دیکھ کر کہ اچانک کیا ہو گیا اور اس بات کا بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی ہیوی شیلنگ کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کیجویلٹی نہیں ہے اس حوالے سے بھی کیا میڈیا کو مس لیڈ کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے وہاں پر کیجویلٹیز موجود ہوں تو ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ ہوں چاہے پاکستان کے لوگ ہوں یا انڈیا کے جو ایسے لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے مسوم سویلینز جو ہیں ان کی جانوں کی حفاظت ضروری ہے اور دونوں سائیڈوں کو اس سیز فائر کرنا چاہیے اور یہ جو کل را سے کام جاری ہے اس کو بند کر دینا چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے